بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد زبیر شکریہ پرورش اور تربیت کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کورپیٹ ٹریڈرن ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی ایکٹیوٹی بتاؤں گا اگر آپ نے اس کو صرف اور صرف ایک مہینہ کرنا شروع کر دیا یعنی آپ نے اپنے آپ کو روزانہ ایک منٹ دینا ہے یہ ایک منٹ آپ کے چوبیس گھنٹے بہتر کر دے گا صرف ایک مہینہ کیجئے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی تو بدلی ہے آپ کے بچوں کی آپ کے شریک حیات کی زندگی میں خوشگوار تدیلی آنا شروع رہے گی اتنی پاورفل ایکٹیوٹی ہے ایک خاتون ہے میں ہم کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں ہم اسے کہنے لیے کہ زبیر بھائی جب ہم آپ کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے اور آپ کی ویڈیوز میں ہم یہ باتیں سنتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو اتنا بڑا فائدہ ہوگا یہ کام کرو گے تو آپ خوش رہنا سیکھ جاؤ گے ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا اگرچہ آپ کے باتوں میں ہمیں ایک ایک سائٹمنٹ نظر آتی تھی ہمیں ایک یقین نظر آتا تھا لیکن پھر بھی یقین نہیں آتا تھا تو کہنے لیں کہ ابھی پیچھتے جنہوں ہم نے عید کی چھٹیاں تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کی جو ایک ٹیکنیک ہے خوش رہنے کی اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ مائنٹ فلنس سے ریلیٹڈ تھی کیلئے میں نے یہ کرنا شروع کیا آپ یقین کیجئے کونسی ایکٹیویٹی کام کرتی ہے کونسی کام نہیں کرتی یہ تو جب پرسلے گا جب اس پر عمل کریں گے آپ کو اپنے آپ کو روزانہ صرف ایک منٹ دینا ہے یہ ایک منٹ کس طرح آپ کے چوبیس گھنڈے کو ٹرانس فارم کر دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نمبر ون آپ کی کامیابی میں اضافہ ہوگا نمبر ٹو آپ کے ریلیشن میں اضافہ ہوگا بہتری آئے گی نمبر ٹھری آپ کے اردگرد کا ماحول چینج ہونا شروع جائے گا وہ ایکٹیویٹی کیا ہے وہ ایکٹیویٹی آپ کو کرنی ہے دن میں پانچ مردبہ اور دس سیکنڈ کے ایکٹیویٹی ہے کل ملا کے تقریباً پچاس سیکنڈ سے ایک منٹ لگے گا کرنا آپ کو کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ سکون سے ریلیکس ہو کے کھڑے ہو اور آپ اپنے ہاتھ اوپر کریں جتنے اوپر کر سکتے ہیں ریلیکس ہو کے اور آنکھیں بند کیجئے اور اپنی کسی ایک کامیابی کے بارے میں سوچئے زندگی میں کوئی بھی آپ کی اچیومنٹ اس کے بارے میں سوچئے ناظرین کی اس ٹرینڈ سائیکولوجی کی میں آپ کو ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی خوبیوں میں اور کامیابیوں میں اضافہ ہوتا ہے دوبارہ سن لیجئے آپ کو کھڑا ہونا ہے ریلیکس ہو کے آپ کو کھڑا ہونا ہے ہاتھ اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور صرف دس سیکنڈ تک آپ کو سوچنا ہے کسی پوزیٹیو بات کے بارے میں اپنی کسی کامیابی کے بارے میں آپ نے کسی سیچویشن کو اچھی طرح ہینڈل کیا اس کے بارے میں پاسٹ کا کوئی بھی واقعہ بچپن میں آپ نے اسکول میں کوئی اچھا پرفارم کیا کالج میں اچھا پرفارم کیا آپ نے شادی کے بعد مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو آپ نے بچوں کے ہاتھ کو اچھا کام کیا ہو whatever یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کو دن میں پانچ دفعہ کرنی ہے کوشش یہ کریں کہ جب بھی نماز کے لیے جائے آپ یعنی آپ وضو کریں تو وضو سے پہلے یا وضو کے بعد یہ دس سیکنڈ کی ایکٹیویٹی کر لیجی آپ نماز کا میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے کہ یہ کوئی نئی عادت بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کسی پرانی عادت سے اگر آپ اٹیش کر لیں تو وہ عادت بننا آسان ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہاتھ اوپر کرنا ہے اور اگر آپ کو رکھتے ہیں کہ ماہول حصہ ہے کہ آپ ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے تو ویسے ہی آپ کھڑے ہو کے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر کے بہت تیزی سے آپ کو ایک ویزیبل چینج نظر آئے گا اسی وقت نظر آئے گا ابھی کر کے دیکھ لیجی آپ جیسے ویڈیو ختم ہوتی ہے آپ دس سیکنڈ کی ایکٹیویٹی ابھی کر کے دیکھ لیجیے ابھی آپ کو ایک چینج نظر آئے گا لیکن جب ہی ریگولر کرتے رہیں گے ایک بہنہ تک کریں گے تو بہت پرمنٹ قسم کے چینج آپ کو نظر آنا شروع رہیں گے خیر اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے بھی کر لیجیے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کیونکہ ہم اپنے کلائنٹ کو یہ ایکٹیویٹی بار بار کرنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اگر ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو ہوتے ہیں کہ یاد آتا ہے کہ ہمیں ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ اب کون کھڑا ہو کون ہاتھ اجا کرے لوگ مزاک اڑائیں گے تو اس لیے ہم یہ ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں آنکھیں بند کر لیجیے دس سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ تک سوچی اپنے بارے ہیں خود ہی دماغ میں کاؤنٹ کر لیجیے آنکھیں بند کی آپ نے سوچنا شروع کیا دس سیکنڈ کے بعد آپ کو آنکھیں کھول لیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر رہنا ہے الحمدللہ کہنا ہے کہ اس نے آپ سے ماضی میں کچھ اچھے کام کروائے جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا belief system strong ہونا شروع رہے گا belief کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کری نہیں سکتے یہ کام جب ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ سکتے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم وہ کرنے کابل نہیں رہتے یہ activity کرنے سے ہوتا ہے یہ کہ آپ کو یاد آتا ہے کہ میں پہلے بھی تو یہ اچھا کام کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں پہلے بھی تو میں نے یہ کام کیا ہے آپ اپنی strength کو focus کریں گے اپنی weakness کو نہیں رماغ آپ کا positive side پہ آ جائے گا ناظرین یہ simple سی activity ہے روزانہ خود کو ایک منٹ دیجئے یہ ایک منٹ کس طرح آپ کے 24 گھنٹوں کو transform کرتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ